جیپیٹی سپیکر کی رولنگ کا کیس فل کورٹ بینچ بنانے کی تمام درخواستے مسترد کیس کی سماعت آج صبح ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ ہوگی چیف چسٹس سپریم کورٹ کا کہنا تھا فریقین دلائل دیں پیپلز پارٹی اور دیگر فریقین کے مکلا کو دلائل کے لیے وقت مانگنے پر دے دیا کیس کو مزید طول دینے کی ضرورت نہیں ہم نے قاسم سوری کی رولنگ پر چار دن میں فیصلہ کیا پانچ ججز نے وسیر آسم کو گھر بھیجاتا تب تو آپ نے مٹھائیاں باتیں اب آپ دوسری جانب کھڑے ہو گئے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہر ڈیریکشن دے سکتا ہے سپریم کورٹ کا تیس مرتبہ سوال حکومتی لیگل ٹیم کے چاروں وکیل جواب دینے میں ناکام سپریم کورٹ کے پنجاب کے آئینی بہران کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کرنے کا اندیا چیف جسٹس نے رمارکس میں کہا کہ زیادہ ووٹ لینے والا بہار و کم لینے والا وزیر آلہ ہے جسٹس اجازل حیثن نے رمارکس دیئے کہ اس وقت وزیر آلہ کو حطاق خطرے میں حکومران اتحاد کے قدم اکھڑ گئے مرزی کا فیصلہ نہ آنے پر عدالت سے پرار سپریم کورٹ کی کاروائی کا بائیکارڈ کر دیا اتحادی جماعت سپریم کورٹ کی فیصلے کو مسترد کرتی ہیں اتحادیوں کے ہمرا پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمن نے کہا موجودہ بینچ کا فیصلہ جانے پر آنا تثبت کیا جائے گا اگر اداری حکومت سے تعاون کریں تو سیاسی حیجان پیدا ہوگا بینچ نے تھنڈے دل سے ہمارے مطالبے پر خور کی وجائے سے مسترد کر دیا حکومتی عمل میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے وزیراعظم کو تجویز دیں گے سوالے سے بھی اسلاحات کریں آج ایک سکیٹیف نے عدیہ پر حملہ کیا ججز نے بردباری اور تحمل سے ان کی بتمیزی کو برداشت کیا تحریک انصاف کے رانواؤں کی دیجیہ سے گفتگو شامل مکوریشی نے کہا یہ اتحاد بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے علی زیدی نے کہا حکومت نے سپریم کو کب آئی کورٹر کی بغاوت کی ہے یقین نہیں آرہا کہ یہ حکومت میں ہے شہباز گل بولے مرضی کے فیصلے نہیں آرہے تو ان کے مرضی کے جج چاہیے جج کے قابل ادراس ٹیپ سے پریشرائز کیا گیا پریس کانفرنسز میں عدلیہ اور فوج پر حملے کیے گئے امید ہے آج کیس کا فیصلہ آ جائے گا صد امر نے کہا عدالت نے حکومت کو آخری موقع دیا ہے فواہ چودری نے کہا جتنی بتمیزی کی گئی ججز نے سبر کا مظاہرہ کیا ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں خوشیر ہے ججز دباؤں میں نہیں آئے فرو خبیب بولے فسادی مریم نے ہر ادارے کے خلاف محاص کھولا ہے پوری قوم فیننس ریسوپرین کوڑ پر لگی ہیں مریم نواز کے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر حملے کہتی ہیں کہ ایک دو ججز اینٹی نور لیگ رہے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بینچ میں شامل کیا چھٹی کے روز عدالت کھولی ریجسٹرار گھر سے بھاگا بھاگا آیا اداروں کی توہین آداروں کے اندر سے ہوتی ہے عدلیہ کی توہین دراصل متناسے فیصلہ کرتے ہیں عوام میں عدالتی فیصلہ پر تنقید ہونی چاہیے ججز صاحبان پر تنقید قابل مسئلہ تحفل کورٹ بینچ بنانا چیپ جسٹس کی سواب دید ہے بیریسٹر علی زفر نے مزار کو عزے کر دیا بولے پنجاب کا بہران پورے ملک کو متاثر کرتا ہے گزشتہ سماعت پر بھی عدالتی سوال کا جواب نہیں دیا گیا بار کے صدور کا ان معاملات سے تعلق نہیں ہونا چاہیے فیصل چودری کہتے ہیں بنجاب کے ایک صدیت کو غیر آئینی طریقے سے تبدیل کیا گیا اور کراس میں وقفی وقفی سے بارش کا سلسلہ جاری مسائل کمبار لگیا سوڑکی تالاپ بن گئی پانی گھروں میں داخل ہو گیا سیبرش کا نظام جواب بگیا کئی شارہوں پر پانی کے ریلے بہنے لگے بجلی بھی خائب پاک فوش کی مدادی کاروائیاں جاری بارش کے پانی کی نکاسی کی عمل میں پیش پیش میک میں موسمیات کا مطابق بارش کا سلسلہ شبس جولائے تک جاری رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے